اسلام علیکم لاؤ بڑڈ ویلی کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹھاک ہوں گے صحت پند ہوں گے ویوز آج کی اس ویڈیو میں میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ برڈز کو ایک ٹائم پہ دانا اور پانی ڈالنے کے کیا بینفٹس ہیں ویوز بریڈنگ سیزن آرہا ہے قریب آرہا ہے آگے گست کا مہینہ آنے والا ہے جلائی چل رہا ہے اور آگے ستمبر میں برڈز بریڈ کرنا سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ہم سب جو ہے اسی کوشش میں ہیں کہ ہمارے برڈز جلدی سے جلدی بریڈ کریں اور بہت اچھی بریڈ کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برڈز بریڈ کریں نیکس ون سے سٹارٹ کر دیں یا ستمبر سے بریڈ کرنی سٹارٹ کر دیں تو اس کے لیے بہت زوری ہوگا کہ ہمیں اپنے برڈز کی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اس میں جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو اپنے برڈز کے لیے کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بریڈ کریں اچھی بریڈ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو ایک ٹائم پہ دانا پانی ڈالنا پڑے گا اور وہ ٹائم جو ہے وہ پریفرے بلی جو ہے وہ مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے برڈز جو ہوتے ہیں وہ صبح صبح جاگ جاتے ہیں جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو برڈز بھی جاگ جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دانا پانی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پانی پیتے ہیں تو وائلڈ میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ برڈز صبح صبح اٹھ جاتے ہیں جیسے ہی دن نکلتا ہے برڈز اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کونسلوں سے نکلتے ہیں اور دانے کی تلاش میں اور پانے کی تلاش میں وہ نکل پڑتے ہیں اور ان کو جب دانا پانی مل جاتا ہے تو وہ اس کو کھا لیتے ہیں اور عام طور پر برڈز کا زیادہ تر جو برڈز ہیں ان کا جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ اسی وقت آتا ہے کہ جس وقت دانا جو ہوتا ہے اور پانی جو ہوتا ہے وہ بہت وافر مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے تو برڈز اس سیزن میں بریڈ کر جاتے ہیں بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ برڈز کا جو ہوتا ہے وائلڈ میں بریڈنگ سیزن کیا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ برڈز کا ڈیفرنٹ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے فنچز وغیرہ کا ڈیفرنٹ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے توتوں کا ڈیفرنٹ بیڈنگ سیزن ہوتا ہے تو وہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے کہ جو خوراک وہ زیادہ پسند کرتے ہیں جو خوراک زیادہ کھاتے ہیں جساں لاب برڈز ہیں یا یہ بجیز ہیں تو یہ سی لیٹرز ہیں یا یہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں یا دوسرے رنگ نیکس ہیں ٹھیک ہے وہ چاول وگرہ کھاتے ہیں اور بھی خوراک کھاتے ہیں تو ان سب برڈز کا جو بیڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کی جو فیوریٹ ڈائیٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں مل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے کھانے جو ہیں ان کو کھانے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت ہی بریڈ کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ رنگ نیکس ہیں وہ پاکستان میں تب بریڈ کرتے ہیں کہ جب یہ چاول کی فصل تیار ہوتی ہے تو وہ چاول کافی کھاتے ہیں تو اس وقت وہ بریڈ کرتے ہیں میں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت خوراک بہت زیادہ ہے تو میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے فیڈ کروا لوں گا اور بچے جو ہیں اچھی طرح سے پل جائیں گے تو بچے بھی جارے فیڈ بھی انہوں نے دو دو مینے بھی فیڈ کروانا ہوتا ہے برڈ نے تو انہیں یہ پتہ جب ہوتا ہے کہ اچھا ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں اب بریڈ کر جاؤں تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پل لیں جب خوراک کم ہوتی ہے تو اس وقت بریڈ کرنا برڈ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیج میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے اگر تو آپ اچھی ڈائٹ ڈالیں ان کو سیڈ مکس ڈالیں اس کے ساتھ آپ سوف فوڈ ڈالیں گرین فوڈ ڈالیں مطلب ورائیٹی آف فوڈ ڈالیں ان کو تو برڈ جو ہوتے ہیں وہ جلدی بریڈ کر جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اچھا اب دانہ پانی بہت ہے سوف فوڈ بھی ہے تو اب میں بریڈ کر لوں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز تائم پر بریڈ کریں اچھی بریڈ کریں زیادہ بچے نکالیں اور جو بچے وہ نکالیں وہ سارے تقریباً پل جائیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے پورے نہیں پلتے اس میں ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پانچ بچے نکالیں کسی جوڑے نے تو اس کے دو بچے مر جائیں تین بچے مر گئے دو بچے پلیں تو اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ جو ہے ڈائٹ کی پرواہ نہیں کرتے اور ڈائٹ کو ٹائم پر ڈالنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے مارننگ کے ٹائم پر ڈالنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں اگر آپ نے برڈز رکھے ہوئے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ٹائم پر دانا پانی دیں اور صبح کے ٹائم کوشش کریں صبح کے ٹائم دیا کریں آپ میں سے بہت سے دوست جو ہیں وہ بیزی بھی ہوں گے کئی سٹورنٹس ہیں جو پڑھتے ہوں گے انہوں نے صبح یونیورسٹی جانا ہوتا ہوگا کالی جانا ہوتا ہوگا باقی لوگ جو ہیں وہ آفیس جاتے ہوں گے تو ٹائم کی کمی ہوتی ہے سب کے پاس ہوتی ہے تو پھر اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار چلو میں دانا جو ہے وہ میں کالی سے آکر ڈال دوں گا میں آفیس سے آکر رات کو دانا ڈال دوں گا برڈز کو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر برڈز کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید دانا جو ہے وہ کام ہے اگر آپ ان کو ریگولر ایک ٹائم پہ دانا نہ دیر ڈالیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں تو آپ پھر ان کی ذمہ داری لیں پوری ٹھیک ہے تو خود ہی دانا ڈالا کریں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے آدھا اگر آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں اور ساتھ ڈانا ہوتا ہے چار برڈز رکھوں میں وہ ڈالنا ہوتا ہے تو مجھے تو پانچ منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں چھوٹے بھائی کو کہہ دیں یار میں ادھر جا رہا ہوں میں بیزی ہوں آپ دانا ڈال دیں یار میں شام کو ڈال دوں گا دانا تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ دانا پھر برڈز دیکھتے ہیں کہ یار دانا پورا نہیں ہے اور جو بندہ دانا ان کو ڈالتا وہ اس کی پچان رکھتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اونر ہے تو یہ ہمیں دانا پانی ڈالتا ہے اور ہمیں ٹائم پر دانا پانی ڈالتا ہے تو وہ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اپنے محول سے بریڈ پر جلدی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب دانا کافی ہے میں بریڈ کر لوں تو آپ ان کو کوش کریں صبح کے تائم دانا ڈالا کریں آپ اپنا ایک بنا لے نا آپ کے ذہن میں کہ یار اچھا میں پندرہ منٹ پہلے صبح اٹھ جائے کریں ٹھیک ہے پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائیں اگر آپ ساتھ بجے صبح اٹھتے ہیں آپ پونے ساتھ اٹھ جائیں تو پونے ساتھ اٹھ کے تو ان کو دانا پانی آپ ڈال دیا کریں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے دانا جو ہوتا ہے ایک دن پہلے کا ڈالا ہوتا ہے تو وہ صبح کے تائم تک انہوں نے کھا لیا ہوتا ہے شام کوئی تو صبح وہ ختم ہوتا ہے پرندے تو صبح جاگے ہوتے ہیں اسی وقت کے جب صبح نکلا ہوتا تو وہ صبح صبح اٹھ کے دانا پانی دانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو اگر تو دانا پانی نہ ہو تو پھر ان کو یہ ساتھ ہوتا ہے کہ دانا پانی جو ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ صبح صبح ان کو پانی ان کے برتن چینج کر لیا کریں اور وہ دھولیا کریں برتنوں کو بھی تاکہ کوئی اندر فنگس وغیرہ بیکٹیریا ڈیولپ نہ ہو پانی میں پرانے پانی میں عام طور پر یہ چیزیں وغیرہ بھی اندر ڈالتے رہتے ہیں سوف فوڈ وغیرہ دوسری دانا وغیرہ پانی کے اندر ڈالتے رہتے ہیں تو یہ کے بچے جو ہیں اچھی طرح سے پل جائیں تو فرنڈز یہ میں نے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے طرف آپ لوگوں کا جو ہے وہ جو دلائی ہے میرا نکال کہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کچھ لوگ نئے ہیں اس فیلڈ میں کچھ لوگ پرانے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا اس چیز کا تو جو لوگ نئے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم پہ اور مارننگ میں ان کی دانہ پانی ڈالنے کا بہت ہی بینیفٹس ہیں اور عام طور پہ کوشش کیا کریں کہ برتن خالی ان کے دانے کے برتن خالی ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہے برتن بھر دیا کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ پرندے کہیں یار اب تو دانہ ہی کام ہے تو اب میں بریڈ نہ کروں تو آپ اگر اس ٹپ پہ میری عمل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ جو ہیں اب سیزن جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں بریڈ چلدی سٹارٹ کر دیں گے اور جو بریڈ کریں گے وہ بہت اچھی بریڈ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے دانہ پانی کو ٹائم پہ برڈز کو دینے کی ٹپس آپ کو بتائی ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ www.labberwelly.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ